بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم تو اکسور اسلامی سائنٹیفک سکول لیکچر سیکس چپٹر فور فیزیکس ٹوپک ماس ماس دا کوائنٹیٹی اوف میٹر کنٹینڈ ان ای باڈی اس کارڈ ایٹس ماس کسی بھی باڈی کے اندر جو میٹر کی کوائنٹیٹی ہے وہ اس کا ماس کہلائے گی اس کی اگزیمپل ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک بیگ میں ٹین کیجی رائس ہیں اور ایک دوسرے بیگ میں ففٹی کیجی رائس ہیں تو ٹین کیجی رائس والے بیگ کا ماس کم ہے اور ففٹی کیجی رائس والے بیگ کا ماس زیادہ ہے تو ماس کونٹیٹی اوف میٹر کو کہا جاتا ہے اس ڈائیگرام میں آپ کے پاس دو باسکٹس ہیں باسکٹ اے ایمٹی ہے باسکٹ بی کے اندر سینڈ موجود ہے تو اگر ہم ماس کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ باسکٹ اے کا ماس کم ہے کیونکہ اس کے اندر سینڈ موجود نہیں ہے وہ بالکل خالی ہے جبکہ باسکٹ بی کا ماس زیادہ ہے کیونکہ وہ سینڈ سے فل ہے باسکٹ اے میں کوانٹیٹی اوف میٹر کم ہے جبکہ باسکٹ بی میں کوانٹیٹی اوف میٹر زیادہ ہے ماس سے ریلیٹڈ چند امپورٹنٹ پوائنٹس ماس ایک سکیلر کوانٹیٹی ہے اسے ڈائریکشن کی ضرورت نہیں ہوتی سیکنڈ دا ایسی یونٹ اوف ماس اس کلو گرام ماس کا ایسی یونٹ کلو گرام ہے ٹھل ایٹس ویلیو اس کانسٹنٹ ماس کی ویلیو ہمیشہ کانسٹنٹ رہتی ہے یعنی جگہ چینج کرنے سے ماس کی ویلیو چینج نہیں ہوتی اگر ہمارے پاس ٹین کیجی رائس ہیں تو اگر ان ٹین کیجی رائس کو مون پہ لے جائیں تو وہاں پر بھی وہ ٹین کیجی ہی رہیں گے ان کی مگنیٹیوٹ میں کسی قسم کا فرق نہیں پڑے گا اس وجہ سے ماس ایک کانسٹنٹ کوائنٹیٹی ہے کچھ کوائنٹیٹیز ہمارے پاس ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی ویلیو ارث پہ یا کسی دوسرے پلینٹ پہ چینج ہوگی لیکن ماس کی ویلیو ہر جگہ پر ہمیشہ سیم رہتی ہے فورٹ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ اٹیس دہ میہیر آف انرشیا ماس کے ذریعے ہم کسی بھی باڈی کے انرشیا کا اندازہ لگا سکتے ہیں وہ باڈی جس کا ماس زیادہ ہوگا اس کا انرشیا زیادہ ہوگا ماس اور انرشیا دونوں آپس میں پروپورشنل ہیں لاس پوائنٹ ماس اس میئیر بائی فیزیکل بیلنس ماس کو میئیر کرنے کے لیے فیزیکل بیلنس یوز کیا جاتا ہے کیمسٹری کے پریکٹیکلز میں آپ نے فیزیکل بیلنس یوز کیا ہوگا فیزیکس کے پریکٹیکلز میں بھی فیزیکل بیلنس کا یوز ہے تو انشاءاللہ لیب میں فیزیکل بیلنس سے ریلیٹیڈ آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیلز بتائی جائیں گے اللہ حافظ